اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی علی اللہ واللعنة الدائمة على عدائهم وعدائلہ من يوم عداوتهم الى يوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام اللہ وآلہ 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 وآ محمد صلی اللہ محمد وآلی محمد خدا وآل تبارک وآلہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے درود پڑھئے محمد وآلی محمد سید الشہدہ علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد سے سب لوگوں کو آگاہ کیا سب سے پہلے یزید اور اس کے گورنر کو آگاہ کیا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں پھر اس کے بعد آ کر اپنے اقربا کو بنو حاشم کو متعلق کیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد مدینہ کے عام لوگوں کو عام مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ کیا وقت آیا ہے اور کیا صورتحال ہے جس جس کو معلوم ہوتا وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر حاضر ہو کر اپنا تفسرہ کرتا اور اپنی رائے بھی امام کو سناتا ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو امام علیہ السلام کے مخالب تھے اس طرح سے مروان وہ شخص تھا جو امام علیہ السلام کا مخالب تھا جب اس سے معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام یزید کی حکومت کے خلاف یزید کے اقتدار کے خلاف یزید کے حکمرانی کے خلاف اعلان کیا اور جنگ کے لئے تیار ہیں اور اس کی مخالفت کے لئے تیار ہیں اس نے اپنے انداز سے امام علیہ السلام سے بات کی سمجھنے لگا امام علیہ السلام کو اور اس کو امام علیہ السلام نے یاد دلایا کہ تیری جرت اتنی ہو گئی ہے کہ تو آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بتایا کہ تو کون ہے تیرا باپ کون ہے تیرا نصب کون ہے تیرا سلسلہ کون سا ہے یہ وہ شخص تھا جنہیں رسول اللہ نے نکال دیا تھا مدینہ سے نکال دیا تھا اس کو اور اس کے باپ کو بعد میں انہیں دوبارہ واپس بلایا گیا رسول اللہ کی رہلت کے بعد وفات کے بعد وہ سب کو شباب علیہ السلام نے اسے یاد دلایا پھر اس کے بعد بنو حاشم جو مختلف خاندانوں کی صورت میں موجود تھے مدینہ کے اندر ایک ایک خاندان کو الگ سے سید الشہدان علیہ السلام نے بلایا اور ان کے پاس بھی گئے اور انہیں آگاہ کیا کہ اس وقت موجودہ حالات کیا ہے اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں ان میں آلِ عقیل ہیں عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی عقیل ان کی اولاد تھی مدینہ کے اندر جناب جعفر کی اولاد تھی مدینہ کے اندر اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ان کی اولاد تھی مدینہ کے اندر اور اس طرح کے بہت سارے حاشمی خاندان مدینہ کے اندر موجود تھے ان تمام حاشمیوں کی سیادت و قیادت و امامت امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے ان سارے خاندان کے لوگوں کو مردوں کو خواتین کو اکٹھا کیا اور امام علیہ السلام نے انہیں اپنے پیغام سے آگاہ کیا اور ان پر اطمام حجت کی اور انہیں بتایا کہ اس وقت مجھ سے مطالبہ بیعت کیا جا رہا ہے یزید کے جانب سے شام کی طرف سے دمشق کی طرف سے اور میں اس کی بیعت کرنی کے لیے تیار نہیں ہوں اس کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ظاہر ہے کہ وہ بھی مجھے اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے یوں نہیں کہ میں ان کی حکومت کا انکار کروں اور وہ مجھ سے کوئی سروکار نہ رکھتے ہوں یقیناً وہ اپنی کاروائی کریں گے ہم نے اپنی کاروائی کرنی ہے اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے میں مدد طلب کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ میرے ساتھ ہو میری مدد کرو میرے ساتھ تعاون کرو جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں میرا ساتھ دو بنو حاشم میں سے بہت سارے افراد نے خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس سفر پہ نہ جائیں یہ مخالفت نہ کریں کسی طریقے سے سمجھوتے کا راستہ نکالیں اور یہ ظالم لوگ ہیں یہ درندے لوگ ہیں یہ خونخار لوگ ہیں ان کے اندر رحم موجود نہیں ہے یہ ستمگر ہیں ستمکار ہیں امام کو روکنے کی کوشش کی امام علیہ السلام کے اپنے بھائی تھے چند مدینے کے اندر موجود تھے محمد ابن حنفیہ موجود تھے اور اس کے علاوہ دیگر برادران امام حسین علیہ السلام کے ان میں سے بھی بعض نے امام علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ اس سفر پہ نہ جائیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ اگر اس سفر پہ جائیں تو اہلِ بیعت پر بہت مشکل دین آئیں گے امام علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ میں سب حالات سے آگاہ ہوں مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے میں کس کے لیے جا رہا ہوں میں آپ کو اپنے مقصد سے آگاہ کرنے آیا ہوں اور ساتھی امام علیہ السلام انہیں اپنے انجام کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے میں یزید اور یزیدیت کی مخالفت کرنے جا رہا ہوں چونکہ یزید خدا کا مخالف ہے یزید رسول اللہ کا مخالف ہے یزید دین کا مخالف ہے انبیاء کا مخالف ہے یزید قرآن کا مخالف ہے اسلام کا مخالف ہے شریعت کا مخالف ہے اور اس مخالف شریعت کے ہوتے ہوئے میں جو امام شریعت ہوں میں کبھی بھی اس جیسے شخص کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا امام علیہ السلام نے انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کیا کہ اس قیام کی ضرورت کیوں پڑی ہے آپ توجہ فرمائیں چودہ سو سال سے ہم ہمیں حکم ہے امام معصومین علیہ السلام کا کہ آپ محرم الحرام میں اور خصوصاً عذا کے دنوں میں مجالے سے عذا برپا کریں ذکر مسائب سید شوہدہ علیہ السلام پیش کریں اور وہ واقعات جو کربلا میں رنما ہوئے ان واقعات کا تذکرہ کریں اور سنیں بیان کرنے والوں کو حکم ہے کہ وہ یہ واقعات بیان کریں سننے والوں کو حکم ہے کہ وہ یہ واقعات غور سے سنیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں اپنی نسلوں کو آگاہ کریں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا کیوں ہوا کس مقصد کے لئے ہوا عزیزان جس طرح سید و شہدہ علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنا مقصد ویان کیا اسی طرح امام کی شہادت کے بعد جناب سانی زہرہ نے مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کیا اور پھر بعد میں ہر دور کے اندر ہر زمانے کے اندر امام آسومین علیہ السلام نے مقصد امام حسین علیہ السلام بیان فرمایا حضرت امام علی بن الحسین حضرت سید ساجدین علیہ السلام جب تک بے قید حیات رہے مقصد امام حسین علیہ السلام اور کربلا بتاتے رہے اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام جب منصب امامت پر فائز ہوئے لوگوں کو مقصد امام حسین علیہ السلام سے آگاہ کیا بلکہ سب سے زیادہ احتمام و سب سے زیادہ انتظامات جس شخصیت نے مجالے سے عضا حسین کیلئے کیے ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہیں امام علیہ السلام امام علیہ السلام لوگوں کو بھی حکم دیتے کہ یہ مجالس برپا کرو خود بھی مجالس برپا کرتے خود لوگوں کو مقصد امام حسین علیہ السلام بیان بھی فرماتے اور اپنی موجودگی میں دوسروں سے بھی کہتے کہ آپ بھی آ کر مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کرو کبھی شعراء کو کہتے کبھی کسی کو کہتے مرسیہ لکھ کر لو کبھی کسی کو کہتے کوئی شیر لکھ کر لو اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد بیان کرو اور پھر امام علیہ السلام ان کو انعامات بھی دیتے یا انہیں اس لفظہ ہی بھی کرتے ان لوگوں کی جو یہ قدم اٹھاتے پھر اس کے بعد امام ششم آئے اور اس طرح ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام نے مقصد کربلا لوگوں کے سامنے بیان کیا اس مجالے سے ازائے حسینی در حقیقت تسلسل ہے اسی سلسلے کا جو حضرات امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے یعنی آج جو آپ یہاں مجلس برپا کر رہے ہیں عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ہمارا ایک آبائی سلسلہ ہے قدیمی سلسلہ ہے نا عزیز آنمن مجالس آبائی سلسلے نہیں ہے مجالس الہی سلسلے ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے اجراہ کیے شروع کیے یعنی آج آپ سنت امام باکر علیہ السلام انجام دے رہے ہیں آج آپ سنت حضرت سید ساجدین علیہ السلام انجام دے رہے ہیں لیکن آبائی سلسلے اور الہی سلسلوں میں یہ فرق ہے کہ الہی سلسلے جو امام حسین نے قائم کیے ان سلسلوں میں وہی باتیں ہوتی ہیں جو آئمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی یعنی لوگوں کو آگاہ کیا کہ کیوں ہماری جاد حسین علیہ السلام نے قیام کیا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام علیہ السلام نے قیام کیا ظالموں کے خلاف امام کی اولاد سے بعد میں آنے والے آئمہ نے کیوں قیام نہیں کیا کیوں امام سید ساجدین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا جنگ نہیں کی کیوں امام باقر علیہ السلام نے جنگ نہیں کی کیوں امام صادق علیہ السلام نے جنگ نہیں کی کیوں امام قاظم علیہ السلام نے جنگ نہیں کی کیوں امام علیہ ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جنگ نہیں کی اور آخر تک بارویں امام تک بارویں ہستی تک کیوں انہوں نے جنگ نہیں کی یہ ایک سوال ہے بعض اوقات بعض لوگ پوچھتے ہیں مومنین میں سے پوچھتے ہیں یا بعض دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جو امام حسین علیہ السلام کے جنگ کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں تو باقی امام عصومین علیہ السلام نے یہ اقدام کیوں نہیں اٹھایا اپنے دور کے یزیدوں کی مخالفت کیوں نہیں کی ان ظالموں کی مخالفت کیوں نہیں کی عزیزان ہر امام نے یہ کام کیا ہے یعنی دراصل امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کے خلاف قیام کیا اور امام معصومین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی تبلیغ کی اگر تبلیغ نہ کرتے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی یہ کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی ایک بہت عظیم شاعر ہیں فارسی کے انہوں نے یہ اپنے شیر میں یہ مضمون لکھا ہے آئمہ نے ایسے شعرہ تربیت بھی کیے تھے جس طرح دیبل خوزائی ہیں دیبل خوزائی جب شیر پڑھتے تھے تو اس شیر سے ظالم لرز جاتے تھے اس شیر کے جرم میں ان کو سزا موت دے دیتے تھے کہ تمہارے شیر سے لوگوں کے اندر شورش پیدا ہو رہی ہے تمہارے شیر سے لوگوں کے اندر ظلم کے خلاف بغاوت پیدا ہو رہی ہے تمہارے شیر سے لوگوں کے اندر انقلاب پیدا ہو رہا ہے تمہارے شیر سے لوگوں کے اندر ظالم اور ستمگار سے نفرت پیدا ہو رہی ہے لہٰذا بہت سر شعرہ ایسے تھے کہ وہ شیر پڑھنے کے جرم میں ان کو جیلوں میں ڈال دیتے اور زندانوں میں انہیں فانسی کی سزا دے دیتے تھے ایسے شعرہ موجود تھے چونکہ وہ یہ مقصد امام علیہ السلام کا بیان فرماتے خود معصومین علیہ السلام نے تبلیغ بیان کی یہ شعر انہوں نے بیان فرمایا کہ اگر حضرت زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی لیکن حضرت زینب نے پوری زمین کو کربلا بنا دیا جہاں جہاں آج زمین میں مومنین آباد ہیں وہاں پر ذکر کربلا ہوگا وہ زمین کربلا بنے گی اس لئے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا کام فقط کربلا کے تذکرے کرنا اور سننا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام اپنے شہروں کو کربلا بنانا ہے اپنی سرزمینوں کو کربلا بنانا ہے اور آپ کا کام فقط محرم میں رسومات ازاداری ادا کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے ہر محرم کو آشورہ بنانا ہے آپ نے یہ کس طرح سے ہوتا امام علیہ السلام نے قربانی دی وحبر اور اپنا مقصد اپنی زبان مبارک سے بیان کیا توجہ فرمائیں سیدہ شہدہ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ چونکہ رسول اللہ کے بعد بعض لوگوں نے آ کر مقصد رسالت بیان نہیں کیا اس کو کسی اور طرف لے گئے رسول اللہ جتنی مدت میں قید حیات رہے حیات طیبہ رسول اللہ کے جاری نہیں اپنا مقصد بتاتے رہے کہ میں کیوں مبعوس ہوا میں کیوں خالق ہوا مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا مجھے کیوں خاتم الانبیاء بنایا مجھے کیوں اشرف الانبیاء بنایا مجھے کیوں حادی امم بنایا رسول اللہ بیان کرتے رہے رسول اللہ قرآن دا رقیقت رسول اللہ کی تبلیغ ہے احادیث رسول اللہ کی تبلیغ ہے اور خداون تبارک پتالہ نے اس لئے رسول اللہ کو مبعوس فرمایا کہ تمام انبیاء نے جو محنت کی تمام انبیاء نے جو زحمت کی انسان کی ہدایت کے لئے اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے آپ نے اس لئے خاتم الانبیاء ہے خاتم الانبیاء yani تمام انبیاء کے سلسلے کو اپنے مقصد تک پہنچانے والے خاتم الانبیاء اس کو نہیں کہتے جا پر سٹاپ آ جائے ہم سمجھتے ہیں خاتم الانبیاء کا مطلب یعنی یہاں سٹاپ آ گیا اس کے بعد آگے سلسلہ نہیں بڑھے گا خاتم الانبیاء یعنی تکمیل کرنے والے اس دین کو اس سلسلے کو جو پہلے مکمل نہیں تھا کامل نہیں تھا اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے انہی عمر شریف میں صبح و شام دن رات ہر لحظے سے فائدہ اٹھا کر اور استفادہ کر کے اپنا مقصد لوگوں کو بیان کیا میں کیوں مبعوث ہوا ہوں میں کس لیے آیا ہوں فرمایا میں اس لیے آیا ہوں سابقہ انبیاء نے جو کچھ بیان کیا میں اس کی تصدیق و تعید کے لیے آیا ہوں میں ان کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں میں بشر کو گمراہی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں میں اسے دنیوی و اخروی سعادت تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں میں بشر کو مورتیوں اور پتھروں کی عبادت سے نکال کر خدا وحدہ لا شریک کا بندہ بنانے کے لیے آیا ہوں رسول اللہ کا فرمانہ تھا میں لوگوں کو شیطان پرستی سے نکال کر رحمان کی عبادت کی طرف لے کر آنے کے لیے آیا ہوں میں لوگوں کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے کر آنے کے لیے آیا ہوں یہ مقصد تھا جو رسول اللہ نے اپنا بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ میرا جو مقصد ہے میرے بعد ختم نہیں ہوگا رکے گا نہیں میرا مقصد دو چیزوں کے ذریعے سے آگے پھیلے گا ایک قرآن کے ذریعے اور ایک میری عطرت و اہلِ بیعت کے ذریعے سے پھیلے گا اور جس نے قرآن و عطرت سے تمسک رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا لیکن اگر قرآن چھوڑ دیا و عطرت کو چھوڑ دیا اس صورت میں تمہاری گمراہی کی کوئی زمانت نہیں کہ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے دوسری قوموں کی طرح تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے لیکن یہ ہو گیا عزیزان یہ اتفاق امتِ رسول میں رنما ہوا کہ رسول اللہ قرآن چھوڑ کے گئے و عطرت چھوڑ کر گئے لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اُلٹ طور پر پیش اُلٹ کر کے پیش کیا لوگوں کے سامنے اور جنہوں نے اہلِ بیعت کو چھوڑ دیا ترک کر دیا اور اہلِ بیعت کے اس مطالب کو اور ان مقاصد کو چھوڑ دیا جو اہلِ بیعت بتا رہے تھے ان کو لہٰذا امتِ رسول اللہ آج جس حالت میں موجود ہے رسول اللہ کم از کم امت اس حالت میں چھوڑ کر جا نہیں رہے تھے یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے رسول اللہ جو آج امت کی حالت ہے آج امت کے اندر نفرت آج امت کے اندر بغاوت آج امت کے اندر معصیت آج امت کے اندر اختلاف آج امت کے اندر تفرقہ آج امت کے اندر ہر قسم کی برائی موجود ہے رسول اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہو یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ مقصد رسول جن دو چیزوں کے اندر تھا امت نے وہ دونوں چھوڑ دی ترک کر دی قرآن بھی چھوڑ دیا اور اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ تھا کہ رسول انہیں بتا دو کہ آپ کے بعد آپ کا سلسلہ کیسے جاری رہے گا قرآن و اترت کے ذریعے سے جاری رہے گا اور قرآن و اترت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے الگ نہیں ہوں گے اگر انہیں الگ کیا بھی جائے تو الگ نہیں ہوں گے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا جائے جدا نہیں ہوتی چونکہ ان کا جوڑ خدا نے ملا دیا ہے آپس میں اگر کسی نے قرآن کو چھوڑا اترت بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر کسی نے اترت کو چھوڑا قرآن بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا قرآن و اترت دونوں ایک ساتھ ہے اور ہر مرحلے میں ایک ساتھ ہے قرآن مقصد نبی اکرم بیان کر رہا ہے اور اترت اسی مقصد کی تبلیغ و ترویج کرنے کے لیے ہے لیکن اترت کی موجودگی میں قرآن کی موجودگی میں یزید برسر اقتدار آ جاتا ہے قرآن و اترت کی سب سے بڑی قرآن و اترت سے دوری کی سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ قرآن و اترت سے دور ہو گئے کہ امت رسول اللہ موجود ہے اور ان کے اوپر حکومت یزید جیسا شخص کر رہا ہے اگر قرآن اترت کی پابند ہوتی اگر امت قرآن کی پابند ہوتی اگر امت اترت کی پابند ہوتی کبھی بھی یزید برسر اقتدار نہ آتا کبھی بھی یزید برسر اقتدار نہ آتا جو خرابی امت کے اندر پیدا ہوگی وہ قرآن و اترت کو چھوڑنے سے پیدا ہوگی خواہ اس زمانے میں ہو ایک سٹھ ہجری میں ہو یا آج چودہ سو سال بعد کے اندر ہو آج چودہ سو سال بعد بھی امت رسول میں اگر کوئی مشکل نظر آتی ہے تو اسی وجہ سے نظر آتی ہے کہ دامن اترت و دامن قرآن امت رسول نے چھوڑ دیا ہے اور دونوں کا شکوہ رسول اللہ بارگاہ خدا میں پیش کریں گے قرآن گواہ ہے یہ شافع محشر ہمارا اعتقاد ہے نا کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے شافع محشر ہے یہ شافع محشر بارگاہ خدا میں گلا کریں گے شکوہ کریں گے خدا و انتبارک و تعالیٰ سے اے پروردگار میری امت نے اس قرآن کو متروق رکھا رب ان قومی اتخذو حاذ القرآن محجورا اے پروردگار میری امت نے میری قوم نے میرے پیروکاروں نے میرے قرآن کو تیرے قرآن کو تیرے کلام کو چھوڑ دیا متروق کرکا اس پر عمل نہیں کیا اور اسی طرح روایات میں ہے کہ رسول اللہ شکوہ کریں گے بارگاہ خدا میں کہ اے پروردگار جس طرح تیرے قرآن و کلام کو اس امت نے چھوڑ دیا میری اطرت کو بھی اس امت نے چھوڑ دیا اور نہ صرف ترک کر دیا بلکہ ان پر ستم بھی ڈھایا ان پر مسائب بھی ڈھائے ان کو پریشان بھی کیا ان کے اوپر عذیتیں بھی ڈھائیں انہیں تکلیفیں بھی دیں ان کے اوپر ستم و ظلم کی حد کر دیں یہ شکوہ بھی رسول اللہ بارگاہ خدا میں کریں گے یہی شافع محشر رسول اللہ نے اپنا مقصد اپنی زبان مبارک سے جب تک تھے بیان کرتے رہے یہی مقصد امت کو جانشین امت کے اندر رسول اللہ اپنا جانشین چھوڑ کر آئمہ چھوڑ کر اپنی اطرت و آل چھوڑ کر گئے کہ میرا مقصد ان سے پوچھنا میرا مقصد ان سے لینا یہ آپ کو راہنمائی اور ہدایت کریں گے لیکن کچھ لوگ انہوں نے یہ کام ہونے نہیں دیا اور امت کو در اہلِ بیت سے دور کر دیا اہلِ بیت سے بہت دور ہو گئے لوگ خوش تھے کہ ہم مسلمان ہیں ہم امتِ رسول ہیں ہم نام لیوہِ رسول ہیں لیکن یہ نام لیوہ راہِ رسول اللہ پر قائم نہیں رہے ان چیزوں پر قائم نہیں رہے جو چیزیں رسول اللہ ان کے درمیان چھوڑ کے گئے تھے یعنی نہ قرآن ان کے ہاتھ میں رہا نہ اطرت ان کے ہاتھ میں رہی ایک طبقہ اطرت کے ساتھ متمسک رہا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ طبقہ اطرت کے ساتھ بھی متمسک نہیں رہا اطرت کی راہ کو بھی جاری نہیں رکھا اہلِ بیت کی راہ کو بھی جاری نہیں رکھا توجہ فرمائیں کہ کتنا امت کے اندر سستی، قاہلی پیدا ہوئی کہ رسول اللہ کے جانشینوں کے ہوتے ہوئے اطرت کے ہوتے ہوئے قرآن کے ہوتے ہوئے آج امت کے سروں پر یزیدیت کا منحوس سایا چھایا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یزیدیت کا منحوس سایا ان کے اوپر چھا گیا ہے وہ یہ اقدام کیا جو رسول اللہ نے کیا تھا جس چیز سے رسول اللہ نے امت کو نجات دی امت دوبارہ اسی میں پھنس گئی امت دوبارہ اسی گمراہی میں اور اسی زلالت میں غرق ہو گئی رسول اللہ نے ان کو جہالت سے نکالا بدھ پرستی سے نکالا قوم پرستی سے نکالا ان کو شرک سے نکالا اور ان کو خداون تبارک و تعالی کا عبادت گزار بنایا لیکن دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کی امت کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ اسی زلالت اسی گمراہی اور اسی جہالت کی طرف جا رہی ہے چونکہ جب امت کی اوپر یزید جیسے حکمران مسلط ہو جائیں سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سب سے پہلی چیز جو ختم ہوتی ہے وہ اسلام ہے وَإِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاءِن مِسْلَ يَزِيد وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ جب امت یزید جیسے حکمرانوں میں مبتلا ہو جائے سب سے پہلی چیز جو امت کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے وہ اسلام ہے اسلام نکل جاتا ہے اور کہہ رہ جاتا ہے یزید نے آ کر رسول اللہ کا اسلام ختم کر کے اپنے آبا اپنے اجداد اور اپنے قبائل کی رسومات کو دین بنا کر رائج کر دیا رسول اللہ کی سنتیں قل ادم قرار دیں رسول اللہ کے آئین ختم کروا دیئے رسول اللہ کا مسئلہ اس پہ پابندی لگوا دی اور ایسے لوگ ان کی ارسلہ فضائی کی ان کو موقع دیا کہ جو آ کر قبائلی رسومات کو آ کر رسول اللہ کے دین کا جانشین بنائیں یہ آپ ذہن میں رکھئے تاریخی لحاظ سے اگر پڑھنا بھی چاہیں تو کتابوں کے اندر ان کے حوالے بھی موجود ہیں کہ بنو میں یعنی سو سال تک ایسے افراد تربیت کیے جن کا کام رسول اللہ کے دین کی جگہ پر جاہلیت کی رسومات کی ترویج کرنا تھا حدیث رسول کو الگ کر دیا قرآن خدا کے کلام کو الگ کر دیا اطرت و اہل بیت کو الگ کر دیا ان کا نام نہیں تھا تذکرہ نہیں تھا اور ان کی جگہ پر جاہلیت کی رسومات کو انہوں نے ترویج کرنا شروع کیا سو سال تک یہ حکومتیں حکومتی پیسے سے بجٹ سے فائدہ اٹھا کر آئین رسول سے امت رسول کو دور کرنے میں مصروف نہیں اور جس کا نتیجہ نکلا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کا نتیجہ موجود ہے اس لئے امام علیہ السلام نے اپنا مقصد پہلے بیان کیا خود بیان کیا امام نے اپنا مقصد پیشاوروں کے لئے نہیں چھوڑ دیا امام نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی قربانی دے کر جا رہا ہوں اپنی شہادت دے کر جا رہا ہوں اور بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے نام سے پیشاوری کریں گے اور میرا نام لے کر اپنے مفادات لیں گے اپنی جیبیں بھریں گے اپنی فیصے لیں گے ان کے لئے امام نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا جسر رسول اللہ نہیں پیشاوروں کے لئے اپنا مقصد نہیں چھوڑا اپنا مقصد رسول اللہ اپنی زبان شریف سے خود بیان کر کے گئے اپنی زبان سے بیان کر کے گئے کسی اور کے لئے نہیں چھوڑا اور اپنا مقصد تکمیل کر کے گئے اور اس کا وارث اطرت اہل بیعت کو بنا کر گئے فرمایے یہ میرے دین کے وارث ہے قرآن میری تعلیمات ہے قرآن میرا مسلک ہے قرآن میری ہدایت کا منشور ہے اور اطرت اس ہدایت کے منشور کے مبلغ ہیں اگر آپ نے دین لینا ہے تو اطرت اہلِ بیت سے لینا ہے کیونکہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ دین کو ذریعہ بنا لیں گے دین کو وسیلہ بنا لیں گے دین وسیلہ نہیں ہے عزیزان دین ہدایت کا منشور ہے اہلِ بیت بعض لوگوں کے لیے وسیلہ بن گئے اہلِ بیت وسیلہ نہیں ہے اہلِ بیت خدا کی طرف سے بندگان خدا کی ہدایت کے لیے مقرر ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ اہلِ بیت کو وسیلہ قرار دے کر ہم اہلِ بیت کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کریں اہلِ بیت کا نام لیں اور اہلِ بیت کے نام پر اپنے مقاصد دنیاوی حاصل کریں اپنی دنیا کے لیے ان کو وسیلہ نہیں بنائیں یہ خدا کا وسیلہ ہے انسانوں کا وسیلہ نہیں ہے اللہ نے بشر کی نجات کا وسیلہ ان کو بنایا ہے نہ بشر کی خواہشات کا وسیلہ ہے اللہ نے کیا بنایا اہلِ بیت کو بشر نے کیا بنایا اہلِ بیت کو علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہیں میں تمہیں کس لیے چاہتا ہوں فرمایا میں تمہیں میں تمہیں کس لیے چاہتا ہوں تم مجھے کس لیے چاہتے ہو میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں علیہ السلام فرماتے ہیں امت کو کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں لیکن تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو علی کیوں چاہتے تھے لوگوں کو گھر کا کام کرانے کے لیے اپنے کھیتوں میں کام کروانے کے لیے اپنے نخلستانوں میں باغوں میں پھالو تارنے کے لیے اپنے آپ کو مالش کروانے کے لیے امت آئے روز آکے علی کی مالش کیا کریں علی اس لیے آتے تھے آکر میرے مسلم جوتے پالش کیا کریں علی تو وہ ہستی ہے کہ علی کا جوتہ پھٹ جاتا ہے علی خلیفہ مسلمین ہے لاکھوں لوگ علی کے لشکر میں موجود ہیں جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور خلیفہ مسلمین کا جوتہ پھٹ جاتا ہے خلیفہ گوڑے سے اتر کے اپنے ہاتھ سے اپنا جوتہ بناتا ہے اپنے لشکر میں کسی سے نہیں کہا اپنے لشکر سے نہیں کہا کہ میرا جوتہ پھٹ گیا یہ مجھے بنا دو یا اس سے نہیں کہا کہ تم اپنا جوتہ اتار کے مجھے دے دو علیہ علیہ السلام نے اپنا جوتہ اپنے ہاتھ سے گھنکا اپنے ہاتھ سے ٹانکا علیہ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا پکا کے دو یہ نہیں کہا مجھے کپڑے دھو کے دو یہ نہیں کہا میرے گھر کا یہ کام کرو ہر کام جناب سیدہ روایات میں ہے کہ اپنے گھر میں خود چکیاں چلاتی تھی اتنی چکیاں چلاتی تھی کہ سیدہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے گنم لے کر جو لے کر اس جو کو پیستی تھی آت کی چکی جو پرانے زمانوں میں ہوتی تھی پرانے زمانوں میں ہر گھر کے اندر چھوٹی سی چکی ہوتی تھی اس کے اندر خود ہی خواتین یا گھر والے آٹا بناتے تھے سیدہ رات بار یہ کام کرتی کہ اس چکی میں جو ڈال کر اس کو گماتی اور آٹا بناتی اور سیدہ کے آت پر چھالے پڑ جاتے تھے کبھی بھی امت سے نہ رسول اللہ نے کام لیا نہ اہل بیت نے کام لیا اہل بیت کو امت اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمارے گھر کے کام کریں ہم آج سب تیار ہیں کس لیے رسول اللہ کے در کے دربان بننا چاہتے ہیں چوکی دار بننا چاہتے ہیں چپڑاسی بننا چاہتے ہیں چپڑاسی چوکی دار کا کام کیا ہوتا ہے نوکر کا کام کیا ہوتا ہے ہمارا امومن ایک استلاح بن گئی ہے کہ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں نوکر کا کام کیا ہوتا ہے جو مالک کے گھر کے آئے نا آج کل نوکروں کا نظام ہے آج گھر میں نوکر رکھے ہوئے نوکروں نے بھی نوکر رکھے ہوئے کچھ لوگ ہیں حکومت کے نوکر ہیں دوسروں کو اپنے گھر میں نوکر رکھا ہوئے میں جانتا ہوں ایک گھر میں گیا تھا وہاں پر ایک خاتون کام کرتی تھی نوکرانی تھی تو اسے پوچھا کہ آپ جب سارا دن ان کے گھر میں کام کرتی ہو تو اپنے گھر میں بچے نہیں آپ کے کہنے لگے ہیں تو کہا کہ اپنے گھر کا کام کون کرتا ہے اس نے کہا میں نے بھی ایک نوکرانی رکھی ہوئی ہے تھوڑے پیسوں پر میں کی تنخواہ پر خود ادھر نوکر بنی ہوئی ہے اور کم پیسوں پر خود اس نے ایک نوکرانی رکھی ہوئی ہے نوکر رکھنے کا انتظام گھروں میں ہمارے موجود ہے ہمیں بھی شوق ہے کہ ہم آئیمہ کے نوکر بنیں پہلے آئیمہ سے تو پوچھو کہ آپ کو نوکر چاہیے کون چاہیے پہلے علی سے پوچھ دو لو نوکر بننے کی اور نوکر بن کے کیا کریں گے مولا کے ساتھ چلیں گے مولا کی تلوار اٹھائیں گے مولا کی ڈھال اٹھائیں گے مولا کے جوتے اٹھائیں گے مولا کے کپڑے دھوئیں گے مولا کے اور گھر کے چھوٹے چھوٹے رازاتی کام کریں گے پہلے ایک دفعہ علی سے پوچھ دو لو کہ علی اپنی کسی چیز کو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے خانہ خود بناتے ہیں جوتہ خود بناتے ہیں کپڑا خود بناتے ہیں اپنے لیے سارے گھر کے کام خود کرتے ہیں بلکہ جبریل آئے توجہ فرمائیں ہم ملائکہ کو بھی عجیب و غریب صورتحال میں پیش کرتے ہیں ایک تو ملائکہ کے فوٹو دیکھیں آپ نے یہاں پاکستان میں بنی ہوئے نائی کی دکان پر جبریل کا فوٹو ملائکہ کا فوٹو بناتے ہیں توہین ہے یہ خدا کا فرشتہ نہیں ہے یہ پاکستانیوں کا فرشتہ ہے خدا نے فرشتہ ایسا اللہ کا فرشتہ نورانی مخلوق ہے اللہ کا فرشتہ نور ہے اللہ کا فرشتہ خدا کے فیض کا واسطہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ اس کی خدا تک بھی رسائی ہے اور اس کی مخلوق خدا تک بھی رسائی ہے فرشتہ فرشتہ ہے لیکن ہم کیا بناتے ہیں ان کو کہ فرشتے آتے ہیں آ کر مثلا جبریل اہل بیت کی نوکری کے لیے ہم ان کو خادم و نوکر بناتے ہیں فرشتوں کا توجہ فرمائیں جبریل کو بھی شوق تھا کہ میں کوئی گھر کا اہل بیت کے گھر کا کوئی کام کروں جبریل کو اللہ نے بھیجا رسول اللہ کے اوپر اے رسول جاؤ جا کر رسول اللہ سے کہو اے جبریل کہ آج فاطمہ فاطمہ سے کہو فاطمہ زہرہ سے کہو کہ جو اللہ سے چاہیے آج خدا فاطمہ زہرہ کی ہر دعا قبول کرے گا فاطمہ زہرہ جن کے آج چلا چلا کہ چکیوں کی وجہ سے ہاتھوں پر چھانے پڑ گئے تھے اس دن جبریل آئے رسول اللہ گئے جناب سیدہ کے پاس اور کہا بی بی اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے اللہ کا اور آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے آج فاطمہ جو مانگ لے میں دینے کے لئے تیار ہوں آج اس کو آج فاطمہ کی دعا کی اجابت ہے ہر چیز جو فاطمہ طلب کرے جناب سیدہ نے کیا مانگا مجھے اللہ سے تین چیزیں چاہیے ایک جب تک زندہ ہوں قرآن کی تلاوت چاہیے ایک رسول اللہ کے چہرے کی زیارت چاہیے اور ایک اللہ کی بندگی کی توفیق چاہیے یا رسول اللہ اس وقت یہ جو حدیث ہم سنتے ہیں اس حدیث کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس وقت فرمایا تھا الفاطمہ تو بزع تو منی خدا کے قسم فاطمہ میرے لگتے جگر ہے اس وقت رسول اللہ نے یہ حدیث نورانی اس وقت بیان فرمائی جب جناب سیدہ نے یہ جملے جبریل کی آفر پر جبریل کے کہنے پر یہ جواب دیئے یہ تو وہ خاندان ہے اگر چاہتا تو ملائکہ اس کے گھر کے کام کر سکتے تھے لیکن جبریل کو بھی کہا کہ ہمیں تو واسطہ رحمت خدا ہے اگر خدا چاہتا ہے آج فاطمہ کی کوئی بات مان لے فاطمہ جب تک زندہ ہے قرآن کی تلاوت کرتی رہے چونکہ اترے تو قرآن دور نہیں ہو سکتے اہل بیت اور قرآن دور نہیں ہو سکتے اور ایک زیارت چہرہ انور رسول ہمیشہ نصیب رہے لہذا آخری لمحہ رسول اللہ جس شخصیت کی زیارت جس شخصیت کو زیارت رسول اللہ نصیب ہوئی وہ جناب سیدہ ہے اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بیٹی آخری لمحات میں بھی تم ہی میری زیارت کرنے والی ہو اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سب سے پہلے میری زیارت تجھ ہی کو نصیب ہوئی سب سے پہلے جناب سیدہ کو زیارت رسول نصیب ہوئی علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں خدا کے لئے چاہتا ہوں چونہوں میں دنیا کے لئے چاہتے ہو کیا بننا ہے ہمیں پہلے رسول اللہ سے پوچھو یا رسول اللہ ہم کیا بنے اے رسول اللہ ہم تیار ہیں آپ کے گھر کے اندر کام کرنے کے لئے رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے نوکر اور نوکرانیاں نہیں چاہئے میں اپنے گھر کے کام خود کرتا ہوں میری بیٹی اپنے گھر کے کام خود کرتی ہے میری اہلِ بیت اپنے گھر کے کام خود کرتی ہے مجھے کیا چاہیے مجھے امت چاہیے نوکر نہیں چاہیے مجھے چپڑاسی اور چوکیدار نہیں چاہیے چونکہ ہم ایسے کلچر میں رہتے ہیں جہاں نوکری کا زیادہ کلچر ہے نوکری اور نوکروں والے کلچر میں رہتے ہیں جب سے انگریز آئے ہیں یہاں پر انہوں نے نوکروں کا کلچر یہاں پر متعارف کروایا ہے تمام مسلمانوں کو انہوں نے اپنا نوکر بنایا سادات و غیر سادات انگریزوں کے نوکر رہے اور نوکری کے باداش میں جاتے ہیں انہیں جاگیریں دے کر چلے گے یہ جتنے آج جاگیردار ہیں بڑے بڑے پاکستان کے اندر یہ سب کیا تھے انگریزوں کے نوکر تھے اور انگریزوں کی خوشنودی آصل کرنے کے لیے نوکری اور چاپلوسی چاہیے تھی آج بھی حکمرانوں کی نوکری کے لیے چاپلوسی چاہیے ان کی بوٹ پالش کرنے چاہیے ہم یہ سمجھے کہ اہل بیت کے خوشنودی کا بھی یہی ذریعہ ہے جو انگریز کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے عزیز من یہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے پہلے ان سے پوچھو یہ راضی کس طرح سے ہیں کس طرح سے راضی ہیں خود ان سے پوچھو ہم کیسے راضی ہوتے ہیں پہلے جناب سیدہ سے پوچھو اے بی بی آپ کو کیسے راضی کریں بی بی اس دنیا سے ناراض گئیں کچھ لوگوں سے اتنی ناراض گئیں کہ فرمایا کہ حتی میرے جنازے میں بھی ہو نہیں نہ آنے دینا میری قبر پر بھی ہو نہیں نہ آنے دینا بلکہ بی بی نے فرمایا مجھے دفن کر کے میری قبر کے نشان بھی مٹا دینا میں نہیں چاہتی کہ بعد میں بھی قیامت تک میری قبر پر ایسے لوگ آئیں جن سے میں ناراض ہوں خود ذرا پوچھو بی بی کن لوگوں سے ناراض ہے کیوں ناراض ہے کیا بی بی اس وجہ سے ناراض تھی کہ وہ بی بی کے گھر میں گندم نہیں پہنچاتے تھے کیا اس وجہ سے ناراض تھی ان عورتوں سے کہ وہ جا کے فاطمہ کے گھر میں جھاڑو نہیں دیتی تھی کیا اس وجہ سے ناراض تھی کہ وہ مرد جناب اس سیدہ کے گھر کے کام نہیں کرتے تھے نوکری نہیں کرتے تھے نہ عزیز امن فاطمہ اس وجہ سے ناراض نہیں تھی بلکہ اگر کوئی کام کرنی بھی آتا فرشتہ بھی کام کرنی آتا بی بی کہتی یہ کام میں نے خود کرنا ہے بی بی عبادت سمجھ کر یہ کام کرتی تھی بی بی عبادت سمجھ کر یہ کام کرتی تھی پھر ناراض کیوں تھی لوگوں سے ناراض اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے زارہ کے گھر کے کام نہیں کیا تھا ناراض اس لیے تھی کہ وہ مقصد رسول سے ہٹ گئے تھے وہ دین رسول سے ہٹ گئے تھے وہ وسیع رسول کو چھوڑ گئے تھے وہ جانشین رسول کو چھوڑ گئے تھے وہ ولی زمانہ کو چھوڑ گئے تھے اس لیے بھی ناراض ہو گئے ہیں پس ہمیں معلوم مانا جائے اہلِ بیت راضی بھی ہوتے ہیں اہلِ بیت ناراض بھی ہوتے ہیں راضی کیوں کر ہوتے ہیں وہ ناراض کیوں ہوتے ہیں اہلِ بیت ہم سے اہلِ بیت کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور اہلِ بیت کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے لیکن اہلِ بیت ان باتوں پر راضی نہیں ہوتے جن سے ہم راضی ہوتے ہیں اہلِ بیت ان باتوں پر ناراض نہیں ہوتے جن سے ہم ناراض ہوتی ہیں اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہئے پھو بگر کھانا کھلا دے میں راضی ہو جاتا ہوں میں مجلس پر رہا ہوں آپ واہ واہ کریں میں راضی ہو جاتا ہوں فیس دے دے میں راضی ہو جاتا ہوں یہ کس انسان کی رضا کے وسیلے ہیں یہ ایک بہتی نچلے درجے کے انسان کے وسیلے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے کوئی روٹی پہ راضی ہو جاتا ہے کوئی بوٹی پہ راضی ہو جاتا ہے کوئی پیسے پہ راضی ہو جاتا ہے کوئی تعریف و خوش آمد پہ راضی ہو جاتا ہے لیکن جن کو اللہ میں بھیجا ہو وہ ان چیزوں پہ راضی نہیں ہوتے وہ جو کی خوشک روٹی کھاتے ہیں وہ تو ان چیزوں پہ دنیا تیتر بٹیر پہ راضی نہیں ہوتے وہ مال دنیا پہ راضی نہیں ہوتے ہم اگر آج کسی کو راضی کرنا چاہتے اگر کوئی سیاستدان راضی کرنا چاہے کیا کرتے ہیں اس کے جھنڈے بناتے ہیں اس کے لیے ریلی نکالتے ہیں جلوس نکالتے ہیں وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہم کماتے کیا ہیں ہم کھاتے کیا ہیں ہم نے گھر کیسے بنایا ہے ہماری اولاد کیا کر رہی ہے ہماری خواتین گھر میں کیسے ہیں اس وقت پاکستان میں ہے نا سیاسی کھیل ہے ایک سیاسی ڈراما رچا ہوا ہے کب یہ سیاسی لیڈر بڑے بڑے سیاسی لیڈر عوان سے راضی ہے کب راضی ہوتے ہیں جب ان کی جلسے میں چلے جائیں جب ان کی ریلی میں چلے جائیں وہ راضی ہو جاتے ہیں آپ سے آپ کے بچے جو کر رہے ہیں انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا آپ کی خواتین جو کر رہے ہیں وہ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا آپ کھاتے کیا ہیں ان سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا آپ معصومین کو سیاسی لیڈروں کی طرح نہ سمجھو کہ اگر ان کے لئے ہم نے کوئی ریلی نکال دی ان کے جلسے میں چلے گئے تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے آئمہ کو سرکار ہے ہماری ہر چیز سے چونکہ اللہ نے ان کو ہماری زندگیوں کی ہدایت کے لئے نمزد کیا رسول اللہ نے میدان غدیر میں لوگوں کو خطاب کیا اے لوگوں مجھے بتاؤ اقرار کرو کیا میرا حق تمہارے اوپر تم سے زیادہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اقرار لیا بتاؤ مجھے ہر انسان کو اپنی چاردیواری میں حق ہے نا جو مرض یہ کرنا چاہے رسول اللہ نے اقرار لیا کہ تمہاری چاردیواری کی اوپر تمہارا حق زیادہ ہے یا میرا حق زیادہ ہے لوگوں نے کہا آپ کا حق زیادہ ہے رسول اللہ نے فرمایا تمہاری بیٹے ہیں تمہاری بیٹے ہیں اولاد ہیں ان کی اوپر تمہارا حق بنتا ہے ماں باپ ہونے کے ناتے مجھے یہ بتاؤ میں رسول ہوں تم والدین کا حق اس اولاد پر زیادہ ہے یا میں رسول کا حق ان کے اوپر زیادہ ہے سب نے کہا کہ آپ کا حق زیادہ ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں زندگی دیئے جان دیئے ہستی دیئے جسم دیئے روح دیا ہے تمہاری ان جسموں پر تمہاری روحوں پر تمہارا حق زیادہ ہے یا میں رسول کا حق زیادہ ہے اقرار کیا لوگوں نے کہ آپ کا حق زیادہ ہے رسول اللہ نے فرمایا تمہیں اللہ نے مال دیا جائدات دی پراپلڈی دی سب کچھ دیا اس مال و منال پر تمہارا حق زیادہ ہے یا میرا حق زیادہ ہے سب نے اقرار کیا کہ آپ کا حق زیادہ ہے پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ کو ہماری ہر چیز پر حق ہے ہماری اولاد پر بھی حق ہے ہمارے مال و منال پر بھی حق ہے ہمارے گھر بھار پر بھی حق ہے ہماری گفتگو پر بھی حق ہے آپ کے گھر کے ہر شعبے سے رسول اللہ اور آل رسول کو حق ہے اگر آل رسول کو رازی کرنا ہے کہ جس میں رضاِ خدا ہے پہلے اس کا طریقہ سیکھو پہلے اس کا ڈانگ سیکھو کہ آل رسول رازی کیسے ہوتے ہیں آل رسول کو آپ نے ان لوگوں کی طرح مت سمجھو معمولی لوگوں کی طرح بعض لوگ توہین کرتے ہیں کہتے ہیں رسول بھی معمولی ہیں ہم جیسے ہیں آل رسول بھی ہم جیسے ہیں یہ ہم جیسا ہونا یہ ذہن سے نکال دو ہم جیسے نہیں ہے کسی بھی حالت میں وہ ہم جیسے نہ راضی ہونے میں ہم جیسے ہیں نہ ناراض ہونے میں ہم جیسے ہیں نہ رضا میں ہم جیسے ہیں نہ ناراضگی میں ہم جیسے ہیں ابھی بہت سارے گرم بہت بہت بھائی ہیں آپس میں ناراض ہوں گے مجھے نہیں معلوم پہلی دفعہ آپ کو امنین کی زیارت نصیب ہوئی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے خوش رکھے انشاءاللہ ممکنہ یہی بیٹھے ہوئے مجلس میں کچھ لوگوں کو جو آپس میں ناراض ہوں رشتہ دار بھی ہوں گے اور ناراض بھی ہوں گے بائی ہوں گے ناراض ہوں گے بہنی ہوں گے ناراض ہوں گے ممکنہ باپ بیٹا آپس میں ناراض ہو پڑوسی آپس میں ناراض کیوں ناراض ہیں ہوں گے نا ناراض ہوں گے نا آپ کی ناراضگی ہوگی بہت سارے رشتہ داروں ساتھ آپ کی ناراضگی ہے کس بات میں ناراضگی ہے جی انہوں نے بیٹے کی شادی کی مجھے نہیں پوچھا انہوں نے بیٹی کا رشتہ دے دیا مجھے نہیں پوچھا ہم ان کے گھر گئے انہوں نے فلان کو اوپر بٹھایا ہمیں نیچے بٹھایا انہی باتوں میں ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے سے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں انہوں نے فلان کو فون کیا ہمیں فون نہیں کیا اس کو کارڈ بیجا ہمیں کارڈ نہیں بیجا انہوں نے یہ اتمام دیا ہمیں یہ اتمام نہیں دیا ان کے لئے یہ پروٹوکول تھا ہمارے لیے ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اب یہ نہ کہو کہ اہل بیت بھی انہی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں اگر اہل بیت ان باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اہل بیت ہم جیسے ہو جائیں گے ہم چھوٹے لوگ ہیں اہل بیت چھوٹے نہیں اہل بیت بڑے ہیں اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے اور بڑے ان کی ہر کام بڑا ہوتا ہے بڑے کی رضا بھی بڑی ہوتی ہے بڑے کی ناراضگی بھی بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی بات پر ناراض نہیں ہو جاتے کبھی بھی ناراض نہیں ہو جاتے حتیٰ توجہ فرمائیں اگر کوئی ہمیں ہماری توہین کر دے کوئی ہم فوراں ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں آیا تھا آپ نے بری محفل میں میری انہی باتوں میں ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے سے آپ نے بری محفل میری توہین کر دی توجہ فرمائیں ایک شخص شامی آیا مدینہ کے اندر آ کر امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے لگا توہین آویز جملے کہنے لگا امام سنتے رہے امام کے ساتھیوں کو غصہ آیا کہنے لگے ہم اس کا مو بند کرتے ہیں امام نے فرمایا جب میں موجود ہوں تمہیں حق نہیں بنتا بولنے کا سنتے رہے سن کر کیا کہا اے شامی مجھے لگتا ہے تو اس علاقے میں غریب ہے تیرے پاس رہنے کے جگہ نہیں ہے تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے امام اس کو اپنی گھر لے گئے دسترخان بچا کے کھانا دیا اور اس کو جگہ دی اور پوچھا بتا تجھے تکلیف کیا ہے تو جو اتنا بپرا ہوا تھا تجھے تکلیف کیا ہے امام حسن علیہ السلام وہ گستاخی کر رہا ہے لیکن امام حسن اس سے ناراض نہیں ہوئے کیوں ناراض نہیں ہوئے کیوں ناراض نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ امام کی شخصیت کی گستاخی کر رہا تھا اور امام یہ چھوٹے آدمی کی ہوتی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گستاخی پر ناراض ہو جائے امام حسن کس سے ناراض تھے امام حسن ان سے ناراض تھے جو خدا کی معصیت کرنے والے ہیں امام حسن کن سے ناراض تھے امام حسن ان سے ناراض تھے کہ امامت و حکومت ہوتے ہوئے جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا اور امام کو سل کرنا پڑی امام کو وہ حکومت دینا پڑی امام ان سے ناراض تھے فاطمہ زہرہ ان سے ناراض دی ہم بعض وقت ایسے بننا کننی کی کوشش کرتے ہیں جو اہلِ بیت کو نہیں چاہیے یہ عہدے یہ پوسٹ ہم کہتے ہیں ہم سگے درِ بطول ہیں بطول کو سگ نہیں چاہیے بطول کو شیعہ چاہیے بطول کو کون چاہیے بطول کو ولایت کے حامی چاہیے بطول کو کون چاہیے بطول کو زہرہ کے حق کا دفاع کرنے والے چاہیے بطول کو کون چاہیے بطول کو باباِ بطول کے دین کے محافظ چاہیے سبحان اللہ کتے لے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تھا کوئی کتہ جناب سیدہ کے در پہ کتہ تھا بلکہ کہا جاتے ہیں جس گھر میں کتہ ہو اس میں ایمان نہیں آتا آپ کو خدا نے انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا اور اہل بیت ہمیں کیا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اہل بیت علی علیہ السلام کی حسرتیں نحض بلاغہ میں موجود ہیں علی کیا چاہتے ہیں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا پہلے جو گزر گیا اس زمانے میں اپنی خلافت کے زمانے میں جب علی علیہ السلام کے بعد لاکھوں افراد کا لشکر تھا اس لشکر میں کھڑے ہو کر علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ایک بھائی تھا پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا مجھے آج بڑا یاد آتا ہے اے کاش وہ بھائی میرا آج موجود ہوتا وہ کون سا بھائی تھا وہ ابو طالب کا بیٹا نہیں تھا وہ کون بھائی تھا وہ جناب ابو ذر غفاری تھا ابو ذر غفاری علی حسرت سے کہتے ہیں کہ اے کاش آج ابو ذر غفاری ہوتا ایک جگہ پر کھڑے ہو کر علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم جس کو میں حکم دیتا ہوں اٹھتی نہیں ہے بات سمجھتی ہی نہیں ہے علی علیہ السلام کو کوفہ کے جو لشکر تھا علی کا اس میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں وہ بات ہی نہیں سمجھ دیتے علی علیہ السلام کی علیہ السلام حسرت سے کہتے کہ اے کاش آج امار یاسر زندہ ہوتا پہلے آئمہ سے پوچھو ان کو چاہیے کون علی کو امار یاسر چاہیے علی کو مالک اشتر چاہیے کون سا مالک اشتر وہ مالک اشتر جس کا ہونا ایک فرد کا ہونا علیہ السلام کے پاس لاکھوں فوج تھی اور ایک مالک اشتر تھا لیکن علی اس لاکھوں کی فوج پر نہیں اتراتے تھے ایک مالک اشتر پر اتراتے تھے ایک مالک اشتر پر یہ فضائل جو ابھی کہا گیا مجالے سے فضائل برپا کرو مجالے سے مسائب برپا کرو کس لیے مجالے سے فضائل اس لیے نہیں کہ صرف وہاں وہاں ہو جائے اس لیے نہیں کہ فقط خوش ہو جائے اس لیے نہیں کہ صرف مجلس لگ جائے چونکہ فضائل کے لیے ہر ایک کی ایک علب اپنی خواہش ہوتی ہے میں سوئے خطیب اب میں امفارض کرے ممبر پر بیٹھ کر فضائل پڑتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے نارے زیادہ لگیں جس مجلس میں بہت نارے لگیں سمجھو وہ خطیب بہت کامیاب ہیں اور مجلس میں رش زیادہ ہو تو بانی بہت زیادہ کامیاب ہیں اور مجلس میں اگر تبرک زیادہ ہو تو مومنین زیادہ کامیاب ہیں تینوں کی خوشی کے علاقہ علاقہ انتظامات ہیں نارے لگیں فیصے ملے خطیب خوش ہیں رش زیادہ ہو جائے بانی خوش ہے اور لنگر زیادہ ہو جائے مومنین خوش ہیں لیکن یہاں ایک چوتھا پہلو بھی موجود ہے جن کی یہ مجلس ہو رہی ہے وہ کس پہ خوش ہے علی کس پہ خوش ہے حسین ابن علی کس پہ خوش ہے بانی بھی خوش کر دیا خطیب بھی خوش کر دیا مومن بھی خوش کر دیا یہ دیکھو زہرہ بھی خوش ہے یا نہیں ہے حسین بھی خوش ہے یا نہیں ہے علی بھی خوش ہے یا نہیں ہے عزیز امن بے شک بانی ناراض ہو جائے بے شک خطیب ناراض ہو جائے بے شک مجمع ناراض ہو جائے بے شک حکومت ناراض ہو جائے بے شک یہ محلہ ناراض ہو جائے بے شک ساری امت ناراض ہو جائے لیکن خدا و ولی خدا راضی ہو جائے خدا و ولی خدا راضی ہو جائے فضائل کس لیے ہو نہ صرف خوش کرنے کے لیے نعرہ بجوانے کے لیے فضائل اس لیے ہے کہ علی کے فضائل و آل علی کے فضائل کا تذکرہ کرو تذکرے میں یہ خوبی ہوتی ہے ہمیشہ ہر چیز آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جس بات کا آپ تذکرہ زیادہ کریں گے آہستہ آہستہ وہ آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی جس بات کا بھی آپ تذکرہ زیادہ کریں اگر ایک مرد عورتوں کا زیادہ نام لیتا ہے آہستہ آہستہ عورتوں کی طرف رغبت اس میں زیادہ آ جائی گی اگر ایک عورت مردوں کا زیادہ تذکرہ کرتی ہے تو ایستہ ایستہ اس عورت میں مردوں کا رغبت اگر ایک آدمی پیسوں کے بہت ذکر کرتا ہے جہاں بیٹھتا ہے پیسہ 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 ایستہ پیسے کی رغبت اس میں زیادہ ہو جائے گی اگر ایک جوان موٹر سائیکل کی زیادہ بات کرتا ہے ایستہ ایستہ موٹر سائیکل کی رغبت اس میں زیادہ ہو جائے گی ہیں مختلف لوگ آپ اپنے مزاجوں کو دیکھ لو کہ آپ کس چیز کا زیادہ نام لیتے ہو جس چیز کا آپ کے سامنے زیادہ آپ کے سامنے جس چیز کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے آپ کے اندر اس کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اب اگر بچوں کے سامنے نشے کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے تو بچے نشے کی طرف لگ جاتے ہیں ہیں کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں اور یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں حسرت سے کہ معلوم نہیں زہرہ کی بیٹیوں کی نشہیوں سے کب جان چھوٹے گی یزید نے دربار شام میں جو احتمام کیا تھا خصوصی احتمام نشے کا کیا تھا خود بھی نشہ پیا پورے دربار میں نشہ تقسیم کیا اور جب اسے یقین ہو گیا سارے درباری نشے میں ہیں پھر کہا کہ لے آؤ اہلِ بیعت کو لے پھر کہا وہ اہلِ بیعت کو لے گھروں میں احتیاط سے گفتگو کیا کریں آپ جس چیز کا گھر میں زیادہ ذکر کریں گے آپ کی اولاد میں اسی کی رغبت بڑھ جائے گی تجربہ ہوگا آپ کا اگر آپ غور کریں اپنی تذکروں میں ایسے ہی ہوتا ہے جس چیز کا آپ زیادہ ذکر کریں گے اسی کی رغبت اس کے دل میں بڑھ جائے گی یہ قانون ہے اللہ نے انسان کا نفس اور انسان کی روح کو بنایا ایسے ہے جس چیز کا ذکر آپ کے سامنے ذکر ہو کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے یورپ کا بہت ذکر ہوتا ہے ان کے بچوں میں یورپ کی رغبت بڑھ جاتی ہے جس کے سامنے زیارات کا ذکر زیادہ ہو ان کے بچوں میں زیارت کی رغبت بڑھ جاتی ہے کچھ گار ایسے ہیں جن میں ہمیشہ انگلستان و امریکہ کا ہی تذکرہ ہوتا ہے کبھی کربلا کا تذکرہ نہیں ہوتا جب کربلا کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ان کے اندر کربلا کی رغبت بھی نہیں ہوتی جن کے سامنے مدینہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے مدینہ کی رغبت بڑھ جاتی ہے ان کے اندر جن کے علم کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے علم کی رغبت بڑھ جاتی ہے ان کے اندر جن کے مال کا زیادہ ذکر ہوتا ہے مال کی رغبت بڑھ جاتی ہے ان کے اندر جس چیز کا ذکر آپ دوسرے کے سامنے کریں گے ذکر رغبت بڑھاتا ہے ذکر انسان کی رغبت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے ہمیں حکم دیا گیا یہ حکم رسول اللہ نے دیا یہ حکم آئمہ اتحار نے دیا اور اللہ کے کہنے بھی دیا اللہ کے فرمان سے دیا کہ آپ فضائل رسول و آل رسول و بالخصوص فضائل علی علیہ السلام اپنی امت کے سامنے اپنی اولاد کے سامنے ذکر کیا کرو ان فضائل کا کس لیے یہ فضائل کرو تاکہ مجمع خوش کرنے کے لیے خطیب خوش کرنے کے لیے فیس بڑھانے کے لیے نا عزیز من اس تذکرے میں بھی وہی حکمت موجود ہے کہ یہ تذکرہ زیادہ کرو تاکہ تمہارے اندر ان فضائل کے طرف رغبت زیادہ آ جائے تمہارے اندر رغبت زیادہ آ جائے کتنے ہم نے شجاعت علی کے تذکرے سنے ہیں ہونا کہا چاہیے تھا اتنی شجاعت کا ذکر سننے کے بعد ہر علی کے ماننے والا دنیا کا سب سے بڑا شجاعت ہونا چاہیے تھا علی کی بخشش کے اتنے تذکرے سنیں اتنے تذکرے سننے کے بعد ہر سننے والا آج علی کی طرح بخشش کرنے والا ہوتا ہم نے جنگ خیبر کتنی سنی ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں ابھی تک وہ ہزار مضمون سے سنیں ہر ایک نے الگ طریقے سے سنائی ہے ہر ایک نے خود ایک الگ جنگ لڑائی ہے خود مضمون باندھا ہے اتنی جنگ خیبر سننے کے بعد کیا کسی مومن کے اندر جنگ خیبر لڑنے کی رغبت پیدا نہیں ہوتی ہو جانی چاہیے نا اب تو اب تو رغبت پیدا ہو جانی چاہیے کسی جنگ خیبر کے لیے رغبت پیدا ہو جانی چاہیے اتنی جنگ خیبر سنی اتنی جنگ خندق سنی اتنی جنگ بدر سنی کہ کوئی رغبت پیدا ہو جانی چاہیے اس جنگ کے لیے آج دشمنانی دن ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جنگوں کا ذکر مت کرو کیونکہ اس طرح سے ان کی نسلوں کے اندر یہ جنگ لڑنے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے عزیز آنیمن ہم تفریق کے لیے جنگ خیبر پڑتے ہیں لیکن جو تربیت کے لیے جنگ خیبر پڑتے ہیں ان کا حال کچھ اور ہے ہمارا حال تفریق کی جنگ خیبر اور ہے تربیت کی جنگ خیبر اور ہے آج لبنان کی سرزمین پر دیکھو کہ وہاں پر بھی شیعہ جوان موجود ہے اس کے سامنے بھی جنگ خیبر پڑی گئی ہے لیکن اس جنگ خیبر کا مقصد تربیت تھا لہذا لبنان کا جوان آج جنگ خیبر میں مشغول ہے جنگ خیبر تھی کیا جنگ خیبر یہود کا قلعہ تھا یہود نے اسلام کے خلاف قلعہ بنایا اور اس قلعے کے اندر اپنا پہلوان مرحب بٹھایا اور اس کو اصلہ دیا اور اس کی سپورٹ کی اسے مضبوط کیا اور پھر رسول اللہ کے خلاف سازشیں تیار کرنا شروع کی یہود کے اسلام کے خلاف مرکز کو قلعہ خیبر کہتے ہیں قلعہ خیبر ویران کون کرے گا قلعہ خیبر ویران رسول اللہ نے انتالیس دن دوزنوں کو موقع دیا کہ اسلام کے خلاف بننے والا قلعہ ویران ہو جائے کسی نے ویران نہیں کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ آج علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا جو قلعہ خیبر ویران کر دے گا یہ جنگ قلعہ خیبر و جنگ خیبر تربیت کے لئے اگر پڑھی جائے یہ ذکر و یہ فضیلت کی جائے نتیجہ کیا ہوگا کہ آج کے مسلمان و آج کے پیرہ علی کو یہ رغبت پیدا ہو جائے گی کہ کیا آج کوئی یہودی نہیں ہے جو اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہو آج کوئی یہودی نہیں ہے جو رسول اللہ کے دین کی خلاف سازش کر رہا ہو آج کوئی یہودی نہیں ہے جس نے قلعہ بنا لیا ہو کیوں نہیں اس سے زیادہ مضبوط قلعہ اسرائیل کا موجود ہے اس سے بڑا قلعہ موجود ہے آج لیکن ہم نے ہمیشہ جنگ خیبر تفریح کے لئے سنی اور پڑھی ہے خوش کرنے اور خوش ہونے کے لئے پڑھی اور سنی ہے تربیت کے لئے اگر ہوتی تو لبنانی جوان کی طرح پاکستانی جوان بھی آج اس خیبر کو فتح کرنے کے لئے نکل جاتا ہے انقریب ہے انشاءاللہ کہ آج کا خیبر آج کا اسرائیل علی کے پیروکاروں کے ہاتھوں سے یہ بھی نابود ہو جائے آج کا مرہب سر نگون ہو جائے آج کے یہ ظالم عبدالباد آج وہ ساری جنگیں جاری ہیں جو تاریخ کے اندر تھی وہ ساری جنگیں آج جاری ہیں جنگ احضاب آج بھی تیرے ملک میں موجود ہے پوری دنیا مل کر اسلام کے خلاف اور تشیحوں کے خلاف جمع ہو گئی ہے پوری دنیا کون مقابلہ کرے گا اس جنگ خندق کا اس جنگ احضاب کا مقابلہ کون کرے گا یہ فضائل اس لئے ہیں تاکہ یہ فضائل سنو ان فضائل کے لئے تمہارے اندر رغبت پیدا ہو جائے آئمہ کی رضا سید و شہدہ کس سے راضی ہوئے انصار سے اپنے صحابہ سے راضی تھے جتنے راضی حسین اپنے انصار سے تھے اتنا راضی کوئی بھی نہیں گزرا حسین ناراض بھی گئے حسین راضی بھی تھے اگر سید و شہدہ کوفہ میں جاتے کوفہ والے امام حسین کے گھر میں جاڑو بھی دیتے پانی بھی پلاتے خدمت بھی کرتے لیکن حسین اس دنیا سے گئے کوفہ میں بھی شیعہ موجود تھے لیکن حسین کوفی شیعوں سے راضی نہیں تھے کن سے راضی گئے ان بہتر سے راضی گئے جن کو سید و شہدہ نے خود میدان میں بھیجا اور خود ہی اٹھا کے گنج شہدہ ملائے امام ان سے راضی گئے کیوں اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو حسین علیہ السلام چاہ رہی تھی امام کو راضی رکھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہی مجالس کا مقصد ہے یہی اس ازاداری کا مقصد ہے اس لیے آئمہ اہدا نے ہمیں حکم دیا اس لیے یہ سنت قائم کیا امام آسومین علیہ السلام نے اس لیے اس کے لیے سختیاں و مسائب برداشت کیے کہ یہ سلسلہ اعضاء قائم رہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے رسول اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے اور آل رسول کو کیسے راضی کرنا ہے آل رسول ہم جیسے نہیں ہیں عزیز امام جن باتوں پہ ہم آپ راضی ہوتے ہیں آل رسول ان باتوں پر راضی اور جن باتوں میں ہم آپ ناراض ہوتے ہیں آل رسول ان پر ناراض نہیں ہوتے ان کی ناراضگی بھی بڑی آلہ ہے ان کی راضائیت بھی بڑی آلہ ہے وہ ہم جیسے نہیں ہیں کسی شعبے میں ہم عموماً اپنے حالات آئمہ کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ شاید ان باتوں پر ان کی حسرتیں بھی وہی ہوں گی جس طرح ہمیں ہماری خواتین کو حسرت ہوتی ہے بیٹوں کی یوں بیٹیوں کی شادیاں کرنا یہ ہماری خواتین کی حسرت عوج ہے اس سے بڑی حسرت کسی ماں کے دل میں نہیں ہوتی لیکن فاطمہ زہرہ کے حسرت کیا ہے فاطمہ زہرہ کے حسرت یہ نہیں کہ حسین کی شادی ہو جائے حسن کی شادی ہو جائے فاطمہ زہرہ کی حسرت کیا ہے کہ وہ تربیت جو میں نے حسن و حسین کی کی تھی دین خدا کے کام آ جائے فاطمہ کی رضا میں رکھ رکھی چونکہ خدا کو علم ہے ذات خدا علیم ہے خدا کو معلوم ہے کہ فاطمہ اگرچہ ایک خاتون ہے لیکن زنانہ مسائل پر فاطمہ کی رضا و ناراضگی نہیں ہوتی بلکہ فاطمہ کی رضا و ناراضگی انہی چیزوں پر ہے جہاں اللہ کی رضا و ناراضگی ہے عورتیں ناراض ہو جاتی اگر چوڑیاں نہ ملے عورتیں راضی ہو جاتی اگر جوڑا بنا کے ان کو دے دیا جائے فاطمہ اس ہستی کا نام نہیں ہے فاطمہ ناراض ہوتی ہے جو دین خدا کی نصرت نہ کرے اس سے ناراض ہیں جو بھی دین خدا کی نصرت نہ کرے فاطمہ اس سے ناراض ہیں قیامت تک آ جائے اگر دینِ خدا کا ناصر نہیں ہے فاطمہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے فاطمہ نے اس لئے اپنی قبر چھپا دی فرمایا علی مجھے رات کو اٹھانا مجھے رات کو دفنانا تاکہ کوئی ایسا شخص میری قبر پر نہ آئے جو دینِ خدا کا ناصر نہیں ہے کربلا سے بہت لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے آج تک ازاداری سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے سپیکر والوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے ٹینٹ والوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے دیکھ پکانے والوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے تقریریں کرنے والوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے تقریریں کرانے والوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے سب فائدے اٹھا رہے ہیں فائدوں کے لئے حسین کے ساتھ اگر رہیں بہت فائدہ ملتا ہے حسین جھولی بھر دیتے ہیں لیکن حسین رازی نہیں ہوتا ہے حسین رازی نہیں ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہو اگر میں یہاں پر آ کر آپ سے کہوں کہ میں مجلس پڑھتا ہوں ہے ابھی پڑھ رہے ہیں اشرا پڑھ رہے ہیں اشرا کتنے میں یہ اس وقت ایک مقابلہ ہے آپ مومنین کو علم ہیں یہ باتیں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں جب محرم ختم ہوتا ہے پھر اس کے بعد بڑا خطیب و بڑا ذاکر نامینیٹ ہوتا ہے خاص حلقوں کے اندر یہ بانیان کی باتیں ہیں راز کی باتیں ہیں عمومن کی نہیں جاتی اسٹیج سے لیکن میں کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا ذاکر کون ہیں جس طرح ہوتا ہے نا کسی جگہ پر اس سال قربانی ہوئی سب سے بڑا حیوان جو خریدا گیا مثلا وہ اتنے لاکھ کا تھا ٹی وی پہ آتا ہے تصویریں ہوتی ہیں کہ اس کی قیمت سب سے زیادہ تھی سب سے بڑا اس سال کا محرم گزرا اور ان پیشاوروں نے محرم کا نام کیا رکھا ہوئے سیزن محرم کا نام کیا ہے کہتے ہیں سیزن آ گیا ہمارا اللہ حافظ آلِ رسول کی شہادتوں کے دن ان کا سیزن آ گیا کس قدر پستی ہے کس قدر حکارت ہے انسان گر جائے کتنا نیچے گر جاتا ہے سیزن آ گیا پھر آخر میں انمس ہوتا ہے کہ اس سال کا سب سے ٹاپ خطیب کون رہا اگر ایک نے بیس لاکھ لیا حشرے کے دوسرا پچیس لے لے کہتے ہیں اس سال وہ numبر لے گیا اس سال وہ تیس لاکھ لے گیا وہ numبر لے گیا اس لاکھ وہ پینتیس لے گیا نمبر لے گیا اس نے حسین کے مصائب کی مجلس پڑی پینتیس لاکھ پینتالیس لاکھ عشرے کے لے کر چلا گیا نام حسین پر جب بھی بار لیا جولی بھی بار دی لیکن یہ بتاؤ پینتیس لاکھ لینے والے حسین کو راضی بھی کیا یا نہیں کیا مادر حسین کو راضی بھی کیا یا نہیں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں راضی ہوں گے حسین اس سے بلکہ کربلا میں ہی حسین علیہ السلام راضی تھے اپنے انصار سے لیکن کچھ لوگوں سے کربلا کے اندر ہی تھے ان سے راضی نہیں تھے کس سے راضی نہیں تھے ایک شخص ساربان تھا امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ساربان تھا ساربان یعنی اونٹوں کا مالک ٹرانسپورٹر آج کی زبان میں کہوں ٹرانسپورٹر تھا امام علیہ السلام نے اونٹ قرائے پہ لیے ہوئے تھے اس سے اس زمانے میں بھی ایسے جیسے آج کل گاڑیاں ہیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں اگر کسی کو سفر کرنا ہو تو گاڑی قرائے پہ لے لیتے ہیں خصوصاً اگر کہیں بارات جانی ہو یا کہیں جنازے میں شرکت کرنی ہو تو بہت ساری گاڑیاں ویگنیں قرائے پہ لے لیتے ہیں وہ بہت زمانے میں بھی ایسے ہی تھا امام علیہ السلام کے پاس اپنے بھی اونٹ اور گھوڑے تھے لیکن یہ بڑا کاروان جب تشکیل دیا تو اس کے لیے اور بھی ضرورت پڑی گھوڑے اور اونٹ ایک شخص تھا جس کا کاروار یہی تھا اس نے حیوان پالے ہوئے تھے تاکہ ضرورت کے وقت لوگوں کو قرائے پہ دے امام علیہ السلام نے اس سے اونٹ قرائے پہ لیے اور یہ امام کے ساتھ رہا پورا سفر اسرِ اشور تک امام کے ساتھ تھا یہ اشورہ کی شام تک امام کے ساتھ تھا جب امام علیہ السلام بلکل تنہا رہ گئی اکیلے رہ گئی اس وقت یہ آگے آیا امام نے جب لباس شہادت پہن لی حضرہ پہن لی جنگ کی تیاری کی آخری جنگ کی تیاری یہ اس وقت آگے بڑا اور آ کر کہنے لگے کہ اب آپ کا بھی آخری وقت آگے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں بچا اب آپ کی چند لحظوں کے مہمان ہیں اب میرا رہنا آپ کے لیے مفید نہیں ہے اگر آپ مہربانی کریں جنگ میں جانے سے پہلے مجھے اونٹوں کا کرایا دے دیں کہ یہ اثر ہو کہ آپ شہید ہو جائیں میرا کرایا ہی رہ جائے اور میرے اونٹ بھی ضبط ہو جائیں تو مجھے اگر فارق کر دے تو میں چلا جاؤں امام علیہ السلام نے اسی وقت اس سے اونٹوں کا جتنا کرایا بنتا تھا اس سے زیادہ دیا جتنا تیئے کیا تھا اس سے زیادہ دیا اسے اونٹ بھی سارے واپس کیے اور اسے راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے نکل جا صحیح و سالم نکل جائے گا تو اس نے پیسے لیے جیب میں ڈالے اونٹوں کی رسی پکڑی اور اس راستے سے نکل گیا کربلا سے باہر محفوظ جو سید و شہدہ نے بتایا تھا کہ یہاں سے نکل جا تو نکل کے کربلا سے بہت دور چلا گیا کسی اور علاقے میں چلا گیا واپس آ رہا تھا مکہ اور مدینہ کی طرف راستے میں ایک اور علاقے میں جب پہنچا وہاں پر ڈاکیوں نے آ کر اس کو گیر لیا ڈاکیوں نے وہ پیسے بھی اس سے لے لیے وہ اونٹ بھی اس سے چھین لیے اور اس کو قتل بھی کر دیا توجہ فرمائیں کربلا سے جولی بھر کے لائیا تھا کربلا سے جیب بھر کے لائیا تھا کربلا سے اونٹوں کی پوری کتار لے کر آیا تھا کربلا سے جان بچا کے بھی آ گیا لیکن ڈاکیوں کے ہتھوں مارا گیا حسین نے اس کی جولی بھر دی لیکن حسین اس سے راضی نہیں تھے مادرِ حسین اس سے راضی نہیں تھی جبِ حسین اس سے راضی نہیں تھے باباِ حسین اس سے راضی نہیں اور خداِ حسین اس شخص سے راضی نہیں تھا جو فیس لے کے جولی بھر کے چلا گیا راضی کام تھا راضی کس سے تھے حسین ابنِ علی راضی حبیب ابنِ مظاہر سے تھے راضی مسلم ابنِ اوسجا سے تھے راضی نافع ابنِ حلال سے تھے راضی وحبِ قلبی سے تھے اور راضی حرے یزیدِ رہائی سے تھے حر جو چند لحظے قبل آئے ساری عمر ادربسر کی چند لحظے قبل آئے حسین کو راضی کر کے چلے گئے حسین کی والدہ کو راضی کر کے چلے گئے حسین کی جد کو راضی کر کے چلے گئے حر آخر تک اسرار کرتے رہے آخر تک حر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسین مجھ سے راضی ہے یقین نہیں آ رہا تھا اور جب آئے سید الشہدہ علیہ السلام کے لشکر کی طرف توبہ کر کے جب آئے آ کر زمین پہ بیٹھ کے لیٹھ کے سید الشہدہ نے اٹھایا نظریں چھکی ہوئی تھی امام نے حکم دیا نظریں بلان کر میری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کہا میرے جرت نہیں ہے میں یہ کام کروں جو گناہ میں نے کیا ہے وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا وہ گناہ کیا تھا کناہ یہ تھا میں زہرہ کی بیٹیوں کو لے کر کربلا اس سہرہ میں میں لے کر آیا ہوں آیا فاطمہ مجھ سے راضی ہو سکتی ہے امام نے فرمایا وہ کام جو تُو نے کیا تھا وہ راضی کو نندہ نہیں تھا لیکن یہ کام جو تُو نے کیا ہے فاطمہ راضی ہے تجھ سے رب خدا رب فاطمہ راضی ہے تجھ سے لیکن اور کو پھر بھی کیونکہ اپنی گناہ کا پھر احساس ہو رہا تھا فرمایا مولا اس کی علامت چاہیے مجھے اگر راضی ہے آپ مجھ سے اس کی علامت چاہیے مجھے علامت کیا ہے فرمایا سب سے پہلے مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہور کو اجازت مل گی ہور بہت بہادر تھے بہت شجاہ اور جب شجاہت کی داد دی وہاں پر ہور نے جا کر اور آخر کار زخمی ہو کر جب گھوڑے سے گرے اور امام حسین علیہ السلام کو ندا دی امام گئے ہور کا سار اٹھا کے اپنے سینے میں رکھا ہور نے پھر آنکھیں کھولیں اور امام علیہ السلام کی چیرہ انور پر ڈال کر اپنی نگاہوں سے سوال کیا آیا مولا راضی ہے یا نہیں سید الشہدان نے ہور کا ماتھا زخمی ماتھا چمہ اور فرمایا ہور میں راضی ہوں میرا خدا بھی راضی ہے تجھ سے عزیزوں سید الشہدان شبہ آشور چراغ بجھا دیا اور چراغ بجھا کر اپنے اصحاب سے کہا تم بڑے باوفا صحابہ ہو تم اگر چلے جاؤ کر ملاک میدان سے اٹھ کر میں راضی ہوں میرا خدا بھی راضی ہے لیکن نہیں اٹھ کر گئے جب چراغ جلا سب بیٹھے ہوئے تھے کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا حسین ان سے بہت راضی تھے حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا نے جیسے صحابہ مجھے دیئے ہیں نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے اس لیے آئمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ حسین علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھو صحابہ حسین پہ ضرور پڑھا کرو ساتھ السلام علیہ السلام وعلیٰ اولاد الحسین وعلیٰ ابن الحسین وعلیٰ اصحاب الحسین جنہوں نے اپنی جانِ حسین پہ نصار کر دی سب کچھ حسین پہ نصار کر دی کیونکہ حسین علیہ السلام نے رضاِ خدا لے لی مقامِ رضا پر فائز ہوئے مقامِ رضا پر فائز ہوئے خدا ون تبارک تعالیٰ کی طرف سے خطاب آیا یا ایتوہن نفس المطمئن ارجعی الہ رب کے رازیتن مرزیہ اے نفس مطمئن لوٹہا اپنے خدا کی طرف تو خدا سے رازی ہے خدا تجھ سے رازی ہے رازیتن مرزیہ اے نفس مطمئن جس نے خدا کو رازی کر لیا جس سے خدا رازی ہو گیا جو اللہ سے رازی ہو گیا اے نفس رازیہ اے مرزیہ تو لوٹ آ اب خدا کی طرف عزیزان کس طرح سے حسین ابن علی اس مقامِ اعلیٰ و عرفہ پر فائز ہوئے اللہ کو رازی کرنے کے کیا اقدام کیے سید الشہدانے جو کچھ حسین علیہ السلام کے پاس اللہ نے دیا تھا وہ اللہ کی راہ میں پیچ کر دیا روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام بلکل تنہا رہ گئی آخری وقت میں خیام کی طرف آئی دیکھا کہ کوئی متا بچ گیا ہے یا نہیں بچا کچھ رہ گیا ہے جو راہِ خدا میں نہ دیا ہو یا کچھ بچ گیا ہے دیکھا ایک متا بچ گیا ہے شیمہ کا شیر خار بچ گیا ہے آ کر جناب روباب سے علیہ السلام کو لیا بی بی پوچھتی ہے کدھر لے کے جا رہے ہیں فرمایا پیاس بجھانے لے کے جا رہا رواب نے علیہ السلام کو جناب حسین علیہ السلام کے سکرد کر دیا اور سکرد کر کے پھر ستون خیمہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی رواب دیکھتی رہی کہ بچہ ابھی پیاس بجھا کر واپس آئے گا اور پھر سید و شہدہ جب لے کر گئے ان لوگوں سے جا کر کہا لئینو حضر کوئی دشمنی ہے تو جو مجھ سے تو مجھ سے ہے کہ شیر خار بچہ ہے اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے اس نے پانی نہیں پیا ہے اس کا گلہ خوشک ہے اس کو دو گونٹ پانی پلا دو عمر سعید نے جب دیکھا لشکر کی حالت کہ لشکر میں جو بھاتی ہو رہی ہیں جو کھلبلی مچی فوراں ہرملا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہرملا تو بہت ماہر تیر انداز ہے اپنی تیر اندازی کا مظہرہ کر ہرملا کہنے لگا کیا حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا ہے یا کوئی تازہ دم فوج حسین کی مدد کو آ گئی ہے کس پر تیر چلاوں عمر سعید کہنے لگا نہ کوئی فوج آئی ہے نہ حسین پر آخری حملہ کرنا ہے کہا پھر کس پر حملہ کرو نشانہ کیا ہے کہنے لگا ذرا غور سے دیکھ حسین کے ہاتھوں پر سفیدی دکھائی دیتی ہے یا نہیں دکھائی دیتی ہرملا دیکھتا ہے دیکھ کر کہتا ہے لئین یہ تو چھوٹا سا شیرخار بچہ ہے کیا تو چاہتا ہے ہمیں اس بچے پر تیر چلا دوے عمر سعید نے کہا اسی بچے پر تیر چلا دے ہرملا نے تیر و کمان اٹھایا اٹھا کر نشانہ لیا بچے کا اور دوبارہ تیر و کمان کو زمین پر رکھ دیا عمر سعید پوچھتا ہے تیرا نشانہ کیوں خطا ہو گیا تیرا ہاتھ کیوں لرز گیا تو پریشان کیوں ہو گیا کہنے لگا کہ جب میں بچے کا نشانہ لیتا ہوں میری نگاہ پشت پے خیمے کے در پہ پڑ جاتی ہے ستون خیمہ پکڑ کے ایک خاتوم کھڑی ہے گویا اپنی زبان سے مجھے پکار کے کہہ رہی ہے جس میں تو تیر چلا رہا ہے یہ تیرے تیر سے چھوٹا بچہ ہے تیرے تیر کی انی بڑی ہے میرا بچہ چھوٹا ہے ارمالہ کیا ظلم کرنے جا رہا ہے اس لئین نے کہا جلدی کر تیر چلا دے ایسا ساتھی نہ بن ارمالہ لئین نے تیر اٹھایا اور تیر اٹھا کے جب چلایا اسغر کے گلے کے پار ہو گیا رابی لکھتا ہے حسین کے ہاتھوں پہ وہ منظر اس طرح سے تھا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے عزیزوں جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے پھر زمین پہ پتختی ہے تو یہی حال حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بچہ ایک دفعہ تیر لگنے سے اوپر اٹھا دوبارہ حسین کے ہاتھوں پہ آیا لیکن پھر اسغر کی زکت ختم ہو گئی اور ارپس گیا کربلا میں ندائی اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُ اَلَا اَلَانَتُ اللَّهِ اَلَا الظَّالِمِينَ فَسَيْا لَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ وَيَّمُونَ قَلَبِنِيًا قَلِبُونَ